بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوگاما صدات ازداری یوٹیوب چینل اور آج ہم اس وقت کربلا نوگاما صدات میں موجود ہیں اور یہاں پر جناب خاسم سلمانی کی شادت کے سلسلے سے ایک مجلس سے عزق کی گئی جس کو کتاب کرنے کے لیے آئے تھے عالی جناب مولانا جعوید عبدی صاحب خبلہ اس موقع پر ہم نے ان سے کوشن کیا کہ جناب خاسم سلمانی کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جناب خاسم کی سلمانی کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے سب سے پہلے ہی تو کسی بھی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے ایک ایمان اور ایک اسٹرگل اسٹرگل اگر مینت اور مشکلت ایمان کے ساتھ ہو تو میں سمجھتا ہوں کامیابی ملتی ہے اگر ہم جناب خاسم سلمانی صاحب کی زندگی کو پڑھیں اور مطالعہ کریں اور مشاہدہ کریں تو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ بہت ہی غریب پریوار سے بہت ہی پور فیملی سے وہ بلانگ کرتے تھے اپنے والی صاحب کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور اس میں میند اور مشکلت کرتے تھے ساتھ میں لیکن کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک غریب پریوار کا جس کا سی طرح سے گھر نہ ہو اور اپنے والی صاحب کے ساتھ میند مشکلت کرتے ہیں انسان جو ہے وہ پوری اکنی بڑی کنٹری کا جسٹی بنے گا اور جنرل کے ساتھ ساتھ جنرل تو بہت سے لوگ بن جاتے ہیں حضرت آیتاللہ خمینی اور آیتاللہ خامنائی صاحب کے جو بلکل مشیر خاص بن کے ابریں گے اس لیے کہ پڑکی میں نے ایک یوٹیوب پہ تقریر سنی تھی انہوں نے بہت بڑھا بات یہ کہی تھی بہت ہی بہترین بات کہی کہ دو جانور ہوتے ہیں گدھا اور ایک لائن شیر لیکن جو گدھا ہوتا ہے وہ میند مشقت تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کام کا پلان نہیں ہوتا اور شیر جو ہے وہ اپنا پلان کرتا ہے اور پھر اس کام کرتا ہے پھر ایکشن لیتا ہے تو شیر اس لیے جنگل کا کنگ بن جاتا ہے کیونکہ پہلے کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کہاں سے اپنے شکار کو پکلے گا کہاں پہ وار کرے گا اور گدھا بس چلتے ہی چلا جاتا ہے تو جتنی بھی زندگی یہ اپنے وقت کے شیر اس لیے شیر ایران اس لیے کہلائے گئے کیونکہ ان کی جتنی بھی زندگی بھی گذری ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ایکشن کا بلوپرنٹ تیار کیا از اس بلوپرنٹ تیار کرنے کے بعد انہوں نے کوئی ایکشن لیا وہ چاہے ایراق ایران کا بارڈر ہو یا سیریہ میں پازوانے حرم جناب زینب صلی اللہ علیہہ بن کے وہ تشریف لے گئے ہو یا پھر انہوں نے آئی ایس آئی ایس کی کمر توڑنے کا کام کیا ہو یا ہندوستان کی جو مقید اور قید میں یہ غمال بنائی ہوئی جو ڈاکٹرز اور نرسز تھی ان کو انہوں نے چھوڑانے کا کام کیا ہو تو پہلے وہ پلان سیار کرتے تھے اس کے بعد ایکشن لیا تو میں خاص کر کے اپنے نوجوانوں سے اپنی بستی کے نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو حضرت قاسم سلمانی کی زندگی سے آپ یہ سیکھ سیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بستی کے ہماری کمیٹی کے بستی کے نہیں بلکہ ہماری کمیٹی کے کمیٹی آج پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کبھی بازاروں میں کھیل کر کبھی چبوتروں پہ بیٹھ کر اس لیے یہ وقت جو آپ چبوتروں پہ یا بازاروں میں بیٹھ کر ضائع کر رہے ہیں یہ لائیوریریز میں اور کتابوں کتب بینی میں کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپنے خانوادے اور اپنی پسنالٹی اپنی شخصیت کی اپنی بستی اور اپنی قوم کا بھی آپ نام کریں گے شاید خاسم سلمانی نے یہی کیا کہ اپنا ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا وہ یا تو سرادوں پر پلان کرتے تھے یا ان کا وقت کتب بینی میں لائیوریریز میں گزرتا تھا یا عبادت کے لیے مسلح گزرتا تھا تو شہید خاسم سلمانی کی زندگی سے یہی ہمارے نوجوانوں کو سبخ لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کے وقت چند حصوں میں تقسیم کریں اپنا کچھ حصہ کتب بینے میں خرچ کریں کچھ حصہ اپنا مسلح پہ عبادت میں گزاریں اور کچھ حصہ جو اس ٹاگل میں پلاننگ کے ساتھ ایکشن میں گزاریں اور ساتھ ساتھ اپنے سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم اپنے فروسی اپنے حباب اپنے رشتگار کے بارے میں سوچیں شاید یہی زندگی یہی جناب خاسم سلمانی کی زندگی کے مقصد